میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صرف سے سنا کہ حضرت والا کے استاد تھے حضرت مانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامات مزرگ تھے لیکن حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بے تکلیب بھی بہت تھے تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت کو بیمار ہے خدید بخار میں ہے تو میں عیادت کے لئے حاضر ہوا ان کی خدمت میں تو دیکھا کہ بخار میں تپ رہے تھے چھنین بخار تھا تیز بخار چڑھا ہوا تھا تو جیسے جا کر پوچھا جاتا ہے حضرت کیسے ملاج ہیں طبیعت کیسی ہے فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب ہے الحمدللہ میری آنچیں ٹھیک کام کر رہی ہیں میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے فلا بیماری نہیں ہے تو جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے ہاں بھئی چھوڑا سا بخار ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دے تو وہ جو بخار کی تکلیف تھی اس کو آخر میں ذکر کیا اور جتنی تکلیفیں نہیں تھیں اور جو جو راحتیں میسر تھی ان کا پہلے ذکر تو جب اللہ کا بندہ کوئی شکر گزار بن جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر گزار بننے کی توفیق ہوتی ہے تو اس کا دھیان اس کی توجہ وہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہے کہ نعمتوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف کی طرف بہت کام ہوتی ہے جو ہوتی بھی ہے تو اس کو بھی مانگ لیتا ہے یا اللہ آپ کی آپ کی فیصلے پر میں راضی ہوں لیکن میں کمزور ہوں اپنے رحمت سے میری یہ تکلیف بدور فرما دیتا ہے تو شکر گزار بننا قدم قدم پر آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے اور یہ ایسی چیز ہے بھائی ہمارے حضرت والا میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے تقریباً ہر مجلس میں ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسی کیسی نعمتیں اسے دے رکھی ہیں ان کا ذکر تصور کر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر قسرت سے ادا کیا کرو جب کسی بندے کو اللہ جلدلالہ کے شکر کی توفیق ہو جاتی ہے شکر گزار بننے کی توفیق ہو جاتی ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے معرفت کے دروازے اس سے کھلتے ہیں اللہ جلدلالہ سے تعلق اس سے دریئے مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوتا ہے جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا یہ تو ہے ہی وعدہ اللہ جلدلالہ کا شکر کرو گے تو اور دوں گا جس نعمتوں پر شکر کرو گے تو اور نعمتیں عطا کروں گے یہ تو وعدہ ہے ہی وہ ملیں گی انشاءاللہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر کی کسرت سے بندہ اپنے پروردگار کے قریب 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 ہوتا چلے جاتا ہے قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے شیطان جو ہے نا اس کا سب سے پہلا حربہ جو ہے بندے کو ناشکرہ بنانا ہے سب سے پہلا حربہ اور اسی لئے اس نے جب اس کو نکالا جا رہا تھا وہاں سے جنت سے تو اس نے جو دعوے کیے تھے کہ میں ان بندوں کے اوپر دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے آؤں گا یہ اس نے دعوے کیے تھے تو کیا کہا تھا میری اس حملے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شکر سے ہٹائے اور شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے شکر گزار بن جائے اس لئے سرکانت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تلقین فرمائی کہ میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں آپ کی نعمتوں پر شکر مانگتا ہوں شکر کی توفیق مانگتا ہوں کیونکہ ہر ایک آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے اللہ بچائے اس کی نگاہ ہمیشہ ناغوار چیزوں پر رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگیا میرے ساتھ یہ ہوگیا میرے ساتھ یہ ہوگیا اسی کا رونا روتا رہتا ہے لیکن جب بندے کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق ادا فرماتے ہیں تو اس کی نگاہ نعمتوں پر جاتی ہے موسیقی موسیقی